پیر اور مرید کا رشتہ بھی عقیدت کا رشتہ ہے اس معاشرت کے اندر یہ پیری مریدی کا جو کلچر ہے اس میں پیر کوئی اور مخلوق ہو گئی ہے اور مرید کوئی اور مخلوق ہے اور اس میں جس طرح مرید کی تظلیل کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو جب آپ اپنے رویے سے اور جو طریقت کا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے اس انداز سے لوگوں کی تظلیل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی سادو اور ملنگ قسم کے لوگ تو تمہارے قریب ہوں گے سنجیتہ لوگ تمہارے قریب نہیں عزت نفس جب لوگوں کی مجرور طریقت کے نام سے ہوگی کہ کوئی پیر صاحب کی چار پائی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ پیر صاحب آگ بھولا ہوگی کہ تم تو میرے برابر بیٹھ گئے اب تم بردود طریقت ہو گئے ہو تو یہ کہاں لکھا ہے مرید تقریم عزت وقار جان سے بھی زیادہ کریں وہ ایک عمرہ آخر ہے لیکن یہ پیر کو کس نے سکھایا کہ وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے اور سارا دین اس میں سمٹ کیا جائے اس کے برابر نہیں بیٹھ گئے حضور علیہ السلام جب بیٹھتے تھے صاحب کے ساتھ تو دائرے میں بیٹھتے کوئی مخصوص نشست نہیں ہوتی تھی لوگ پہچانتے تو حضور کے جہرے کے نور سے پہچانتے کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہو اور میں ایک اور بات کی طرح جلالانا چاہتا ہوں جس طرح یہ پیر مرید کا رشتہ ہے اور اس میں جو فرق ڈال لیا گیا اسی طرح یہ خطیب کا اور جو سامعین کا ایک فرق ہے جب کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جاتا نا وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ اکلے کل ہو گیا ہوں اور یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گوبی کے پھول ہیں جو مرزین کو کھو اور وہ ایسی ایسی خرافات بکتا ہے اور مجمع کے لوگوں کی تظلیل کرنا یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ترسوں ایک واقعہ ہو گیا یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دعوم ہے کہ کسی جگہ پہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کرو وہ آج کل یہ کلچر ہے ایک ہاتھ کھڑا کرو دو ہاتھ کھڑے کرو سینے سے آواز نکالو جو زیادہ زور سے بولے گا وہ زیادہ جلدی مدینہ چلا جائے گا جو زیادہ زور سے نہیں بولے گا اس کو دیر لگ جائے گی تو یہ ایک خود ساختہ میار ہے اور پھر لوگوں کو پابند کیا جاتی ہے تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ کون اللہ کے رسول کو مانتا ہے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے پھر اس نے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے کیا ضرورت تھی مجلس میں یہ بات کرو تو ایک بچہ تھا اس کا غلطی سی ہاتھ کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا تو گستاخ ہے کجھے کس نے حق دیا ہے اللہ نے اس امت پر تین چیزیں معاف کیا خطا جو غلطی لگ جائے جو بھول ہو جائے اور جس پر مجبور کیا جائے یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت پر معاف کر دیا ہے آپ کو یاد نہیں تھا آپ نے پانی پی لیا روزہ رکھا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا رب نے کھلایا بھی ہے رب نے پلایا بھی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا نسیان ہو گیا اسی طرح خطا ہے اسی طرح جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا گن پوائنٹ میں کوئی کام کروایا گیا یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت کے لئے معاف کر دی تو اس نے کہا ہاتھ کڑا کرے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اتنے میں اس کا ہاتھ کڑا ہو گیا اس میں کہنے ہی مانتا تو اس نے کہا تو گستاخ ہے تو اب اس نے اپنا ہاتھ کٹا اور وہ ٹری میں ڈال کر کے مولوی صاحب کو بیٹھ دی اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑا کے پیس آج کے رسول نے وہ ہاتھ جو غلطی سے بھی اٹھ گیا اس کو کٹ گیا اور اس پہ تفسری بھی ہو رہے ہیں اس پہ تقریریں بھی اب چلیں گے لیکن میں کہتا ہوں اس مولوی نے کتنی زیادتی کی ہے کتنا ظلم کی ہے اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس شخص کو گستاخ قرار دے دے جس کا ہاتھ غلطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تین چیزیں میری طرف سے تمہیں معاف ہیں خطا بھول اور جس پر مجبور کیا جائے تو جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی تعلیمات کے آئے ہیں وہ بیٹھ گیا ممبر پہ اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے سمجھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بے وقوع بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کبھی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو کبھی کہتا ہے نیچے کر لو اور لوگ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کھڑے نہ کیے تو پتہ نہیں بے عدب ہو جائیں گے جو مانتا ہے ہاتھ کھڑے کرو جو نہیں مانتا نہ کھڑے کرو کیا یہ شریعت کوئی اس طرح ہے کا مزاج ہمیں دیتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے تو اس کو کس نے ہٹ دیا اور ہم اس کی مضمت کریں اس باقعہ اور ہماری محافل کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اگر وہ ہاتھ نہیں کڑا کرتا تو اس کی تظلیل کی جاتی ہے کوئی اونچی نہیں بولتا یہ ہمارے خطابہ بعض ایسے ہوتے ہیں اونچی بولو جو اونچی بھی بولتا تو اس پر برس پڑتے ہیں کہ میاں ہر بندے کا اپنا مزاج ہے جو سبحان اللہ نے کہتا اس پر برس پڑتا ہے تو میاں کوئی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے کوئی دل میں کہتا ہے کوئی آنسی پر آکے کہتا ہے ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے سننے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے میں طاقت ہو تو اندر سے سبحان اللہ نکلے گی کہنے کی ضرورت ہی نہیں شاعر کی نواہ ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادے سہار گیا یار بادے سہار چلے تو صحیح پھول خود کھلتے ہیں بادے سہار آکے کہتی نہیں کہ میں آگی ہوں کھل جا بادے سہار کا جھونکہ آتا ہے پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تیرے میں طاقت ہوگی لوگ خود سبحان اللہ کہیں گے خود بولیں گے لیکن یہ جو ہے وہ خطابت کے زور پہ بار بار لوگوں کو مجبور کرنا پھر ایک بار کھڑا کرو دو بار کھڑے کرو اور اونچا کھڑو اور اونچا کھڑو اب دوسرا بھی کھڑا کر لو تو یہ کیا ہے تو اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے اور لوگوں کی تضریر کرنا کرے اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں اور کس طرح ان معاملات میں سختی شروع کرنی ہے جس کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا تو حضور علیہ السلام کی صیرت سے سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنے چاہیے